السلام علیکم سیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو وضو کرنے کا صحیح طریقہ پوچھ رہے ہیں تو دیکھئے ایک گزارش یہ ہے سوال کرنے والے حضرات سے کہ اس طرح کے جو سوالات ہوں جس کا تعلق کسی عمل کے سیکھنے سے ہو جو ایک کے لمبا وقت مانگتا ہو اس کے لئے پریکٹس کی ضرورت ہو تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے علاقے کے مسجد کے امام یا اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے باقاعدہ پریکٹیکل سکھیں وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے تو اس طرح سے کوئی پوچھے کہ وضو کا طریقہ آپ ہمیں پورا بتائیں غسل کا طریقہ آپ پورا بتائیں فلنا کا طریقہ آپ پورا بتائیں تو یہ اصل میں سوال و جواب والی بات نہیں رہ جاتی ہے بلکہ یہ کچھ سیکھنے والی بات رہ جاتی ہے اور اس کی جگہ یہ نہیں ہے یہ چیزیں آن لائن نہیں سکھی جاتی ہیں پریکٹیکل کسی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں سکھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی چلیے میں آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں کہ وہ وضو کا طریقہ کیا ہے تو وضو کے طریقے کی دو قسم ہو سکتی ہے دو طریقہ ہو سکتا ہے ایک وہ طریقہ جن میں صرف فرائز پر عمل کیا جائے یعنی وضو میں جو فرض ہے ضروری ہے صرف اسی حصے پر عمل ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرائز کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہیں یعنی جن میں سے کوئی چیز چھوٹ بھی جائے تو چل جائے گا ان چیزوں کو لے کر بھی عمل کیا جائے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وضو کا وہ طریقہ بتاتا ہوں جو فرض ہے ضروری ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں انہی چیزوں کا ذکر کیا حکم دیتے ہوئے سورہ مائدہ آیت 6 میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ میں کہ اے ایمان والو جب تم قمتم الیسلات نماز کے لئے کھڑے ہو یعنی اذا عردت منتقم الیسلات جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ رکھو تو کیا کرو اپنے چہرے کو دھلو تو پہلی چیز کیا ہے یہ فرائز آپ کو بتا رہا ہوں جو ضروری ہے پہلی چیز ہے چہرہ دھلنا یعنی پورا یہ چہرہ آپ کو دھلنا ہے ایک بار اور اس چہرے کو دھلنے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا یہ بھی شامل ہے اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھلو تو یہ جو ہاتھ ہے چہرہ دھلنے کے بعد یہ ہاتھ یہاں تک کم سے کم ایک بار آپ کو دھلنا ہے دانو دانو بانو دانو آگے اللہ ربما فرماتا ہے وَمْسَحُمْ بِرْعُوسِكُمْ اور اپنے سر کا مسا کرو تو سر کا مسا کرنا ہے ان دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد سر کا مسا کرنا ہے اور اس میں کان کا مسا بھی شامل ہے اور آگے ہے کیوَ اَرْجُلَكُمْ الْقَابَيْنِ اور پھر جو دونوں پاؤں ہیں ان کو دھلنا ہے ٹخنوں سمیت پورا اس کو دھلنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جسم کے چہرے ہاتھ کے ان پارٹ کا ذکر کیا ہے جس کو دھلنا ضروری ہے تو اتنی چیزوں کو آپ دھل لیں تو آپ کا وضوح ہو جائے گا جتنا اس آیت میں ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ دو چیزوں کا اور خیال ہے ایک یہ کہ ترتیب یہی ہونی چاہیے یعنی آپ اسی ترتیب سے وضوح کریں یعنی پہلے چہرہ دھلیں گے اس کے بعد ہاتھ دھلیں گے اس کے بعد سر کا مسا کریں گے اس کے بعد پاؤں دھلیں گے یہ ترتیب ہو اور دوسری چیز یہ کہ معالات جس کو کہتے ہیں کہ وقفہ بہت زیادہ نہ ہو ایسا نہیں کہ آپ نے چہرہ دھلا اور اس کے بعد آپ نے ایک دو گھنٹے کا بریک لے لیا چہرہ دھل کے آئے اور کچھ کام کرنے لے گے پھر آپ بعد میں گئے یا ہاتھ دھلیں تو یہ کیا ہے بیچ میں وقفہ زیادہ ہو جائے گا تو وقفہ نہیں معالات ہونے چاہیے یہ کہ ان آزاب کو دھلنا ہے آپ کو پہلی چیز اور دوسرا کہ اس میں ترتیب کا خیال لکھیں اور تیسرا وقفہ نہ ہو بیچ میں بریک نہ لیں بلکہ آپ مسلسل یہ ساری چیزیں دھلیں تو یہ وہ چیزیں ہیں وضو میں جو ضروری ہیں اگر آپ نے اتنا کر لیا تو آپ کے لئے وضو کافی ہے خاصوں سے اگر آدمی بہت جلدی میں ہو یا کہ اس کے پاس پانی کی بہت قلت ہو تو اس پہ عمل کر سکتا ہے یعنی صرف فرائز کو دھلیں لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے اور وہ بہتر ہے افضل ہے جس کو مستحب طریقہ کہتے ہیں یعنی اس میں فرائز تو کرنا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں اور یہ پورا طریقہ بیان ہوا ہے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں جس کے راوی عثمان بن افان رضی اللہ عنہ انہوں نے باقیدہ وضو کر کے اور یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ وضو ہوتا تھا تو اس روایت میں کیا ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی مگایا فَتَوَزَّا کیسے وضو کیا فَغَسْلَا كَفَحِسْلَا سَمْرَات اپنے دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھولا دیکھیں وہ فرائز میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کم سے کم ایک بار دھولنا اب یہاں دیکھیں یہ ایک نئی چیز ہے یہ ہتھیلیوں کو دھولنا ہے اور وہ بھی تین بار اس کے بعد آگے ہے سُمَّا مَزْمَزَّا وَسْتَنْسَرَا پھر کُلِّ کیا یعنی مو صاف کیا اور ناک میں پانی ڈالا اب دونوں طریقی روایتیں ہیں آپ چاہیں تو ایک ساتھ موہ میں اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو الگ الگ بھی پانی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد چہرے کو تین مرتبہ دھولا یعنی جو پورا چہرہ ہے اس کو بھی تین بار دھولا اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو کونیوں تک دھولا تین بار اور پھر بائیں ہاتھ کو کونیوں تک دھولا تین بار اور اس کے بعد ثمہ مسہہ راہ سہو پھر سر کا مسہ کیا اور سر کے مسے میں یہ بھی شامل ہے کان کا مسہ بھی اور اس کے بعد پھر اپنے دائیں پیر کو دھولا کعبین تک تین بار تین بار ٹکنوں تک اس کو دھولا اور پھر بائیں پیر کو دھولا تین بار اور اس کے بعد کہا کہ رأی تو رسول اللہ علیہ وسلم توزع نحوہ اوزعی حازہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو یہ جو طریقہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں سنت والا طریقہ بہتر طریقہ تو اس میں کچھ اور آزہ ہیں جن کو دھولنا ہوتا ہے اور ایک خاص چیز اس میں یہ ہے کہ تین تین بار دھولنا ہوتا ہے یہ مکمل طریقہ ہے وضو کا اور اس میں بھی وہ باتیں رہیں گی جو میں نے اس سے پہلے فرض میں بتائی تھی کہ ترتیب کا خیال لے یہی ترتیب راجہ ہی ہے کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے کہ ترتیب ضرور نہیں لیکن راجہ ہی ہے کہ ترتیب ہونا چاہیے اور اسی طرح سے معالات ہونا چاہیے یعنی بیش میں وقفہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے پیدر پہ یعنی ایک چیز ہونے کے بعد اگلی چیز آپ دھولیں گے بہت زیادہ وقفہ نہیں کریں گے تو یہ طریقہ ہے اور شروع میں بسم اللہ کے تعلق سے بھی روایتیں ہیں کہ آپ شروع میں بسم اللہ کریں گے اور صحیح بخاری کی جو پہلے حدث ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو عمل تو آپ کے اندر پہلے سے رہتی ہے یعنی ارادہ ہی ہوتا ہے کہ مجھو کندیاریں تو نیت تو اپنے اندر یہ ہوتی ہے تو یہ دو طریقہ ہے وضو کا پہلے طریقے میں صرف ان چیزوں کا ذکر ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور دوسرے طریقے میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے جس پر عمل کرنا ضرور نہیں ہے لیکن مستعب ہے اور بہتر ہے اور ہر آدمی کو اسی دوسرے طریقے ہی پر عمل کرنا چاہیے اللہ یہ کی مجبوری ہو اور آخر میں پھر اب میں آپ سے بزارش کروں گا کہ اس چیز کو سیکھنے کے لئے یعنی باقاعدہ اچھی طرح سے وضو کیسے کیا جائے اسے سیکھنے کے لئے آپ کوئی آن لائن طریقہ مت اکتیار کریں بلکہ آف لائن آپ اپنے علاقے میں کسی امام کے پاس جائیں کسی عالم کے پاس جائیں اور اس سے اچھی طرح سے سیکھیں وہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی ہر چیز آن لائن سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز